جو آپ کو یہ پیچھے نظر آ رہی ہے برون جھول میں انڈر ٹوٹ گیا تو آج ویڈیو اسی اور آپ کو پراپر اس کا علاج بھی بتائیں تو نسکہ جو میں نے کیا ہے اس کے ساتھ اس میں میں نے ایک چمچ حل دیا السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیرہیات سے ہوں گے تو جی میں ہوں آپ کا دوست فروک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فروک اسیل سیڈپ چینل تو دوستو آج ویڈیو تھوڑی سی انفارمیشن والی ہونے والی ہے کیونکہ میری مرگی جو آپ کو یہ پیچھے نظر آ رہی ہے برون کلر کی آج اس کے جھول میں انڈر ٹوٹ گیا تو آج ویڈیو اسی ٹوپک پر ہوگی کہ اگر کسی مرگی کے جھول کے اندر انڈر ٹوٹ جائے تو اسے کیسے باہر نکلا جائے جس سے مرگی بھی ضائع ہونے سے بچ جائے اور اس کا جھول بھی صاف ہو جائے تو آج دوستو اسی ٹوپک پر بات کریں گے کوئی شوقین لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا تو آج اسی ٹوپک پر یہ ڈسکس کریں گے اور آپ کو پراپر اس کا علاج بھی بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو مرگی ٹھیک ہو کر دیکھیں دوستو وہ مرگی جس کے بارے میں میں آپ کو بات کر رہا تھا اور اب پیچھے میرے آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی تو دراصل دوستو یہ مرگی میری انڈے وغیرہ دے رہی تھی جس کی وجہ سے انڈہ اس کے جھول میں تھا کیونکہ اس نے انڈہ وغیرہ بھی دینا تھا تو اس نے پہلے جو ہے چار پانچ و انڈے وغیرہ دے لیا ہے آج اس کا پانچ وان یا چھٹا انڈہ ہوگا تو ہوا دراصل یہ کہ دوستو یہ شاید کسی مرگی کے ساتھ لڑی جا یا یہ پھر جو یہ کھڑے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں اس پر اس نے چڑھنے کی کوشش کی یا جو بھی ہوا یہ نیچے گری ہوگی شاید کیونکہ میں ایکزیکٹ آپ کو آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے اس لئے یعنی کہ جو بھی معاملات ہوا اس کے جو جھول کے اندر تھا انڈہ جو ابھی اس نے دینا تھا وہ انڈہ اس کے جھول کے اندر ہی ٹوٹ گیا تو اس کا میں نے تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کیا ہے جو آپ کو بھی دکھاتا ہوں ابھی اس سے پہلے آپ اس کا یہ انڈہ دیکھ لیں یہ دیکھیں آپ کو پیلے کلر میں اور یہ وائٹ کلر میں نظر آ رہا ہوگا تو دوستو میں آیا جب اوپر شام کا وہ ٹائم ہے چار بجرے ہیں اور نیچے سے پکڑ کر دیکھا تو چھوٹے چھوٹے سے اس کے جو ہے نیچے جو وائٹ کلر کی زردی کے ساتھ جو وائٹ یخ ہوتی ہے وہ نیچے گر رہی تھی اس کے پونچ کے نیچے تو اسی سے مجھے اندازہ بھی ہو گیا کہ اس کے جو ہے جھول کے اندر انڈہ ٹوٹ گیا ہے تو جلدی سے میں نے یہ کیا تو نسکہ جو میں نے کیا ہے اس کے ساتھ اس میں میں نے ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ جو ہے ڈالٹا گھی یعنی کہ آپ جو گھر میں استعمال کرتے ہیں سالن وغیرہ کیلئے وہ میں نے یوز کیا ہے ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ گھی اس کو میں نے مکس کر کے میرے پاس یہ والا سرنج بھی تھا جو کہ ڈریکٹ پورٹ میں انجیکٹ ہو جاتا ہے اور یہ بھی تھا ایک سی سی والا جو موں کے موں میں ڈال دیتے ہیں تو یہ میں نے اسے بنا کر دیا دیا ہے ابھی ایک منٹ ہی اس نے لگایا ہوگا کہ میرے موبائل اٹھانے سے پہلے اس کا جو انڈہ ہے وہ باہر آ گیا تھا اور اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ دے دیا ہے اور پھر بھی نہیں اس کا انڈہ جو ہے نکل پا رہا تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ رات کو مرگی کو بند کریں گے تو اس ٹائم آپ نے کرنا یہ ہے کہ جوین اجوین اور جو ہے گھڑ کالا گھڑ جو ہوتا ہے وہ آپ نے ایک چمچ اجوین اور جتنی آپ نے اجوین لینی ہے اتلا ہی کالا گھڑ لینا ہے پرانا گھڑ بھی کہتے ہیں جسے وہ لے کر آپ نے ایک پیسی بنا کر جو ہے اس کے مو کے اندر ڈال دینی ہے اور یہ کھا جائے گی اس کے علاوہ آپ نے نہ اسے کھانے کے لئے کچھ بازرہ یا روٹی وغیرہ کچھ نے بھی نہیں دینا اور نہ ہی پینے کے لئے اسے پانی دینا ہے آپ نے اسے ایک الائدہ کھڑے میں بند کر دینا ہے جس میں یہ کھڑی رہے باقی اگر جو کسر اس کی رہے بھی جائے گی تو اگر جس طرح اس نے یہ انڈا باہر نکال دیا ہے اور میں ابھی اسے جو ہے گھڑ اور اجوین جو ہے اسے دوں گا ابھی تو باقی جو اس کے اندر جو رہے سی کسر ہوگی وہ انشاءاللہ اس کی صاف صفی ہو جائے گی صبح تک تو باقی آپ کو یہ دیکھیں میں نے اجوین بھی رکھی ہوئی ہے کیونکہ میں اسے تھوڑی دیر تک دوں گا جب پرندے بیٹھ جاتے ہیں اپنا تھوڑا سا اندھیرہ بھی ہو جاتا ہے تو باقی آپ اس کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں ایکٹیو ہو کر کھڑی ہوئی ہے جب میں نے اسے آ کر پہلے دیکھا تو اس نے دوں مو پر کھڑی کی ہوئی تھی اور نیچے سے جو ہے یہ زور لگا رہی تھی جس طرح مرگی انڈا دینے کے لیے یا بیٹھ وغیرہ اتارنے کے لیے زور لگاتی رہتی ہے تو زور لگاتی ہیں اسی طرح ہی مسلسل زور لگا رہی تھی جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج اس کا جو ہے انڈا جھول کے اندر ٹوٹ گیا ہے تو اسی طرح آپ کو بھی اگر مرگی کا علاج کرنا چاہیں تو اسی طرح کیجئے گا ہنٹریٹ پرسنٹ اس کا ریزلٹ ہے اور اگر آپ اس ریزلٹ میں اس نسکے میں کامیاب ہو جائیں تو میری ویڈیو کے نیچے آ کر کومنٹ ضرور کر جائے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کر دیجئے گا اور میرے چینل فروکہ سیل سٹ اپ کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ ایسی انفارمیشن والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتے رہے تو اس کے ساتھ مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ دوستو